اسلام علیکم خبر کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں محمد اچمل جامع اور میں ہوں اسمان آمان نظر پیالیں گے دنیا ہیڈلائنز پر ہب کے قریب آسی دی شہرہ پر دو بسوں اور دو ٹرکوں میں خوفناک حادثہ تیس اپراد جھلس کر چان بھاک حالاتوں میں اضافے کا خدشہ ٹرکوں میں سمگل ایرانی تیل کے ڈرم رکھے تھے جس کی وجہ سے آگ لگی کئی لاشیں مسک ہو گئیں سیول اسپتال کے ایمیلو کا لاشیں وصول کرنے سے ان کا حکومت اور طالبان کی رابطہ کار کمیٹیاں آج اسلام آباد میں ملیں گی براہ راست مزاخرات کی جگہ اور وقت کا تعایون کیا جائے گا ایم کیم کی چند روز میں سندھ حکومت میں شمولیت متوقع چھے بزراء اور تین مشیر شامل ہوں گے الطاپ حسین نے پارٹی رحماؤں کو پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات سے روک دیا پرشید شاہ نے متحدہ کو سندھ حکومت میں شامل کرنے کی مخالفت کر دی کہتے ہیں ایم کیم غیر جمہوری قوتوں کو اکسار رہی ہے مخلف نظریات رکھنے والی جماعتوں کو مل کر حکومت نہیں کرنی چاہیے جس کمرانما مقصود قریشیر ان کے ساتھ ہی کو گولیاں مار کر قتل کرنے کے بعد جلایا گیا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف اندرونے سندھ دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن کل کراچی میں دھر نہ ہوگا کراچی کے علاقے لیاری میں پلس اور رینجز کی خر روائی میں چار گینگ وار ملزم حلاق قصبہ کولونی میں فائرنگ سے ایک شخص چھاں بھاک پیرا آباد میں گھر پر دستی بوم حملے میں خاتون سمیتین اپراد زخنی آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں پانی کی کمی خطرے کے نشان پر پہنچ گئی زیر زمین پانی کے سطح پانچ ہزار سے صرف ایک ہزار کیوبک پر ٹرہ گئی دریاؤں کی صورتحال بھی خراب ملیشیا کے تیارے کی پندھر میں روز بھی تلاش جاری سرچ ٹیموں کو بہرہ ہند سے کچھ نہ ملا ملیشیا نے پینچگون سے زیر سمندر نگرانی کے آلات مانگ لیے گوم گوم کا بلا چلا نہ پروفیسر کا فارمولا اجمل کا دوسرا بھی ناکام وار ٹی ٹوئنٹی میں بھارت نے پاکستان کو سات بکٹوں سے شکستے دی پریمیا یکرائن سے الہدہ ہو کر روس سے مل گیا الہاق پر شاندار جشن آسمان پر رنگو نور کی برسات موسیقی